بسم اللہ الرحمن الرحیم عام مہنہ ہے سائے خاص عامل اچھا عامل اس میں عامل منظری بھی آتا ہے عامل تنظیب بھی آتا ہے عامل مبانی بھی آتا ہے سوری ہارس وغیرہ کے متعلق جو ہے وہ کیا ان کو بھی یہ امتحان دینا ہوگا یا نہیں اس کے متعلق بات کریں گے کیونکہ سعودیلی بھی میں زیادہ تر میرے مزدور طبقہ بھائی انہی مہنوں سے منسلک ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میرے خود کا دوستہ جی اس کا معنی ہے فنی الکترونیات ٹھیک ہے جی فنی الکترونیات یعنی کہ الکترونکس تو عربی میں ایسے لکھا ہوتا ہے تو اس کا بھائی اکامہ تجدید نہیں ہو رکھا ہے اس سے وہ ڈگری مانگ رکھے ہیں پہلی بات تو یہ آپ ڈگری دیں پاکستانی اس کے بعد آپ سے یہاں پر بھی امتحان لیا جائے گا یہاں پر بھی آپ کا انٹرویو کیا جائے گا اس کے بعد آپ کا اکامہ تجدید ہوگا جی وہ کیوں بھائی مہنہ اس زومرے میں آ چکا ہے لیکن ہم بات کریں گے عامل کے مطلق جو مہنے ہیں اور سائ خاص اور حارس وغیرہ کے مطلق عامل کے مطلق پہلے بات کر لیتے ہیں جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے جی میں آپ کو یہ بات بتا دوں پہلے کیوں بھائی عامل میرے بھائی جتنے بھی ہیں عامل کے آگے کچھ بھی لگتا ہے تنزی مبانی حارس یہ وہ عامل لکھاؤ عامل کے آگے کچھ بھی لکھاؤ آپ کا انتحان نہیں ہوگا جی آپ کا اکامہ آپ تجدید کروائیں گے بلکل فری میں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں یعنی کہ انتحان کے بغیر جو پیسے لگیں گے وہ تو لگیں گے فری سے مراد یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ پیسے بھی نہیں لگیں گے لیکن جو سائے خاص میرے بھائی ہیں ان کو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مشکل سامنے آ رکھی ہے آپ اپنا اپسر خود سے چک کر سکتے ہیں یا کسی مکتب سے بھی پتہ کر سکتے ہیں نزدیک ترین یا خود سے اپنے کفیل سے بھی ابھی سے رابطہ کر کے پتہ کر سکتے ہیں بھائی جو سائے خاص افراد ہیں ان کے اکامے ابھی تجدید نہیں ہوں گے تب تک جب تک وہ رخصہ نہیں بنائیں گے اچھا جن بندوں نے تو رخصہ ب دینا پڑے گا لیکن جن سائے خاص بھائیوں کا رخصہ نہیں ہے اور وہ باہر کامکار رکھے ہیں دھیاری بغیرہ یا کچھ اور کفیل سے ان لوگوں نے اپنی ڈیل کی ہوئی ہے جو بھی ان کے لیے ان کو رخصہ لازمہ بھی بنانا پڑے گا رخصے کے بغیر ان کا بھائی اکامہ نہیں لگے گا یہ اپنی ذہن میں رکھ لیجئے آمن منزلی اور حرس بغیرہ جو ہیں ان کے اکامے بھی تجدید ہوں گے آپ کوئی مہنہ بغیرہ یعنی چینج کروانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی آپ کو کوئی امتحان دینا ہوگا نہ ہی آپ کو رخصہ وغیرہ بنانا ہوگا لیکن جو سائے خاص میرے بھائی ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہو چکی ہے جی کہ آپ کو بھائی رخصہ یعنی لائسنس لازم ہے وہ کیوں آپ کو پتہ ہے سائے خاص گھر کے ڈرائیور ہوتے ہیں تو وہ بندے بولتے ہیں ان کا لائسنس کدھر ہے یہ گاڑی چلاتا ہوگا نا ظاہری سبا تک کفیل کی یہ سائے خاص کا مہنہ ہے تو اس کا لائسنس کدھر ہے تو رخصہ لازم مانگ رہے ہیں اب سائے خاص کے لیے اکامہ بنانے کے لیے ورنہ امر وغیرہ جو بھائی ہیں ان کو کوئی مشکل نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے شعبے ہیں جن میں ایسی شعب وغیرہ ہیں برکشاب وغیرہ وغیرہ ہیں سب بھائیوں کے بھائی اکاموں کے جب اکامے تجدید کروائیں گے ان کو امتحان دینا ہوگا اور یہ کوئی مشکل امتحان نہیں ہوگا آپ سے تھوڑی بہت پوچھ گوچ ہوگی یہ کیا ہے وہ کیا ہے بس سمپل سی بات ہوگی اس میں بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے